جمعیہ عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زی تجللل قلوب بالعظمت وحت جبان الابسار بالعزت واقتدرالالاشیائی بالقدرت والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین حبیبِ الٰہنا وطبیبِ نفوسنا وشفیهِ ذنوبنا بالقاسمِ محمد اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآہل وآہل بیتِ تیبین التاہرین الماسومین المزلومین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ اِلَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعْدِ فَكَدْ كَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لِيُّ بْنُ عَبِي طَالِبِ عَلَيْهِمَ السَّلَامِ اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وآہل محمد وآہل المعرفت و نور القلب برمحمد وآہل محمد صلوات عزیز آنے کرامی جیسا کہ آپ یقیناً آگاہ ہوں گے ان چند ایام میں جو آپ کی خدمت میں مجھے عرائز پیش کرنی ہیں وہ معرفت اہلِ بیتِ اتحار علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے آج جس نورانی جملے کو میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں المعرفتو نور القلب معرفت جو ہے وہ دل کے نور کا نام ہے دل کی پاکیزگی کا نام ہے جتنا انسان کا دل پاکیزہ ہوتا جاتا ہے اتنا معرفت بڑھتی جاتی ہے اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ معرفت کے بغیر کوئی بھی عمل انسان کو کما حق کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ممکن ہے اسے عامال فائدہ پہنچائیں لیکن ان کی جو سطح ہوگی وہ بہت ہی نیچے کی سطح ہوگی لیکن معرفت کے بعد ایک عمل وہ انسان کی دنیا و آخرت دونوں کو سمار دیتا ہے اگر ہم اس موضوع کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشنج کریں غور و فکر کریں تو اس کا رابطہ ایمان سے کتنا مضبوط ہے مولک ایناس سے کسی سائل نے پوچھا مولا مل ایمان ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا معرفتن بالکل ایمان کیا ہے معرفت ہے دل کے ذریعے دن کی بدولت جو انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ ایمان ہے اس کا تو معلوم ہوا کہ جب تک قلب نورانی نہ ہو اس وقت تک انسان کا ایمان بھی کامل و مضبوط نہیں ہو سکتا جب ایمان کے لئے یہ شرط ہو کہ دل کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے تو ایمانداری سے بتائیں کل ایمان کے بارے میں معرفت حاصل کرنے کے لئے ان قلوب کو نہیں بلکہ مکمل انسان کو آزا و جوارے کو آنکھوں کو کانوں کو زبان کو دل کو دل کی دھڑکن کو سب کو اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے جو پاکیزہگی کا حق ہے لیکن اس کے بعد بھی کل ایمان جو ہے اس کی معرفت انسان حاصل نہیں کر پائے گا یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے سرور کعنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے واضح یہ پیغام دیا آپ نے اس پیغام کو کئی دفعہ اس ممبر سے سنا اپنے بزرگوں سے سنا اپنی محفلوں میں سنا کہ اے علی جو معرفت تجھے اور مجھے رب العزت کی ہے اور کسی کو ہو نہیں سکتی اور جو معرفت میرے بارے میں رب العزت کو اور تجھے ہے اس کو بھی کوئی اور پا نہیں سکتا اور تیرے بارے میں جو مجھے اور رب العزت کو معرفت ہے وہ کوئی حاصل کر نہیں سکتا ہماری کوشش ہوگی اپنی حد تک اور اس کوشش میں بھی ہم مدد و نصرت ان سے حاصل کریں گے کیونکہ ان کے کلام کے بغیر اگر ہم نے اس سفر کو تائے کرنا چاہا تو یقین جانے گمرہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنے والا تو سب سے اہم جو چیز ہوئی وہ ہوئی انسان کو معرفت حاصل کرنا ہے معرفت کے لئے علم لازم و ملزوم ہے علم کے بغیر معرفت ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان بغیر علم کے معرفت حاصل کر سکے اس کا جسے آپ کہتے ہیں کہ ایسا ساتھ ہے کہ یہ لازم و ملزوم ہے علم کے بغیر معرفت ممکن نہیں ہے اور معرفت کے بغیر عمل اس مقام کو پہنچ نہیں پاتا جو رب العزت آپ سے اور مجھ سے چاہتا ہے اگر معرفت نہ ہو ممکن ہے عمل ظاہری طور پر بہت ہی انسان کو زیادہ نظر آ رہا ہو جناب موسیٰ کا آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک جگہ سے غزر ہوتا ہے مسلسل دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ ہے مسلسل عبادت میں کبھی رکو میں ہے کبھی سجود میں ہے کبھی قیام میں ہے اور دعا بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طریقے سے کر رہا ہے کہ جناب موسیٰ پہنبر علیہ نبینا وآلہی وآلہی السلام جیسی شخصیت بھی تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے مجذوب ہو جاتی ہے اس کی عبادت کو دیکھتی ہے لیکن رب العزت سے بات ہوتی ہے ماری الہ اس کا مقام کہا کوئی خاص نہیں ہے کہا ایسی عبادت اس طرح کی اطاعت پھر بھی کوئی خاص نہیں ہے کہا کہ تم جا کے اس سے گفتگو کرو گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ عقل کے اعتبار سے شعور کے اعتبار سے بہت ہی ستی مقام رکھتا ہے باتیں ہو رہی تھی کہا کہ جب تعرف کر آیا کہا موسیٰ کاش اللہ رب العزت کا گدہ ہوتا کوئی یہاں آتا اس سبزے اس چارے سے فیدہ اٹھاتا چرتا یہ ذائن نہیں ہوتا کہا اس کا شعور اتنا ہے تو انسان کو جو مقام و رتبہ بھی ملنا ہے وہ معرفت کے اعتبار سے ملنا ہے اور جتنے بھی مقام ہیں وہ اسی ذریعے ملے سلمان اپنی معرفت کے اعتبار سے سلمان ہوئے ہیں ابو ذر اپنی معرفت کے اعتبار سے ابو ذر ہے آپ اور میں یقینا اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے لیکن اس سفر کو تائے کرنے کی تکوشی کر سکتے ہیں وہ تو آپ کی میری ذمہ داری ہے اور جتنا ہم اپنے قلب کو منور کرتے جائیں گے آزا و جوارے کو پاکیزہ بناتے جائیں گے اتنا معرفت ہوتی جائے گی اور یہ معرفت علم کے ذریعے ہیں علم کے شرف سے کون واقف نہیں ہے وعلی کا سلام و رحمت اللہ ہم میں سے کون واقف نہیں ہے علم کے شرف سے سرور کائنات نے اتنا روشن کر دیا اس بات کو کہ کوئی اتنا واضح طریقے سے اور ایک مختصر جملے میں علم کے بارے میں تعریف کر رہی نہیں سکتا کا العلمو حیاتن علم کیا ہے زندگی ہے والجہلو موتن جہالت کیا ہے موت کچھ چیزیں ہم ان کو سن کے ایسے گزر جاتے ہیں تھوڑا غور کریں مجھے یہ بتائیں جب بسی کو موت آ جاتی ہے اس کا اختیار کس کے ہاتھ میں رہتا ہے جو زندہ ہوتے ہیں پھر اس کا اختیار ان کے ہاتھ میں جو زندہ ہوتے ہیں علم کیا ہے حیات ہے زندگی ہے جس کے پاس جتنا علم ہے در حقیقت وہ اتنا زندگی کا مالک ہے اور جو جتنا چہالت میں گرفتار ہے در حقیقت اتنا مردہ ہے جتنا فیصد اس کے پاس علم ہے اتنا فیصد وہ سمجھے زندہ ہے اور جتنا کمی ہے اتنا سمجھے کیا ہے مردہ ہے مردے کا اختیار میں نے کہا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے زندوں کے ہاتھ میں یہ جو ہم آئے دن رونا دھونا ہمارا ہے نا جنہوں نے علم حاصل کیا ہے ٹیکنولوجی میں ایک قدم آگے بڑھے ہیں وہ قومیں اتنا زندہ ہیں اور آپ غور کریں جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا اور پیچھے رہ گئے ہیں ان کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے ان زندہ قوموں کے علم حقیقہ یہ ہے کہ اس میدان میں اہلِ بیتِ اتحار کے ماننے والوں سے کوئی آگے نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ علم ان کے چشمیں جو پھوٹے ہیں وہ اہلِ بیتِ اتحار کے گھرانے سے ہم ان کے ماننے والے ہم چاہنے والے آپ اپنی تاریخ کو دیکھ لیں تاریخِ تشیعوں کو دیکھ لیں امامِ جعفرِ سادق علیہ السلام ان کے شاگردوں کو دیکھ لیں جتنا بھی آج بھی ترقی ہیں ان سے حاصل کردہ ان شاگردوں سے حاصل کردہ علم کی بدولت ہے کوہتائی بعد میں آنے والے نسلوں سے وہی ہیں جس میں ہم بھی شامل ہیں العلم و حیات علم کیا ہے زندگی ہے اور یقین جانے آج جو ہم اتنا ثابت قدم ہیں اس کی وجہ بھی علم ہے کیونکہ ہمیں علم ہے جنہیں ہم مانتے ہیں حق یہی ہے کہ انہی کو مانا جائے علمی بنیاد ہے وہی اور جنہیں ہم نہیں مانتے حق یہی ہے کہ نہ مانا جائے علم علم زندگی ہے جہالت کیا ہے موت ہے اور بھی خوبصورت انداز میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام آپ سے جب بات کی گئی علم کے حوالے سے آپ نے کہا یہ علم کیا ہے دلوں کا نور ہے اس سے دل منور ہوتے ہیں ایک اور مقام پہ فرمایا حیات القلوب ان دلوں کی زندگی کیا ہے علم ہے اِنَّ الْعِلْمَ حَيَاتُ الْقُلُوبِ وَنُورُ الْعَبْسَارِ اور افسار کے لئے کیا ہے نور ہے مِنَ الْعَامَا انسان کو اندھا ہونے سے یہ نور بچاتا ہے یعنی اگر یہ علم کا نور نہیں ہے تو اس میں اور اندھے میں کوئی فرق نہیں ہے اس کی دنیا اندھیر ہے وَقُوَّتُ الْعَبْدَانِ مِنَ الزُّوْفِ اور ان اجسام کی جو قوت ہے در حقیقت وہ کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کسی میں یہ طاقت ہے یہ زور ہے وہاں کا نہیں اصل طاقت علم ہے اور آج ثابت ہو چکا ہے ممکن ہے ایک بہت ہی جاندار فرد ہو پوری دنیا میں وہ سب سے بڑا پہلوان ہو لیکن اس ٹیکنولوجی کا مقابلہ کر سکتا ہے ایک ٹک کام تمام یہ کس سے حاصل ہوا علم سے قوت العبدان یعنی مولا نے واقعا مشکل کشائی کر دی اور ان کا کون سا فیل کون سا قول ایسا ہے جو مشکل کشائی نہ ہو کہا دیکھو یاد رکھنا ہے اس بات کو اِنَّ الْعِلْمَ حَيَاتُ الْقُلُوْ علم کیا ہے تم اگر چاہتے ہو کہ زندہ افراد کی طرح اس دنیا میں رہو تو علم حاصل کرو نہیں تو دل مردہ ہو جائیں گے اور جب دل مردہ ہو جاتے ہیں پھر غور فکر یہ سب کے سب ان کا نام و نشانی ان جگہوں پہ باقی نہیں رہتا پھر کیا ہوتا ہے جس نے جو کہا وہی آپ نے مان لیا اور عثمان نے کہا یہ ہوا کہ قبلہ کیا کریں ایک فرد یہ بات کرتا ہے دوسرا یہ کرتا ہے یہ تو کرتنے ہیں تمہیں جو صلاحیت دی ہے جو میں جو عقل و شعور رب العزت نے عطا کیا ہے اہلِ بیت کے در سے جو تم اتنی مدت سے حاصل کرتے رہے ہو تمہارے پاس ابھی کوئی میعار اور بھیزان ہی نہیں آیا وَنُّورُ الْأَبْسَارِ مِنَ الْآَامَا یہ راہ کو روشن کرنے والا ہے ایک اور مقام پہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عَلْعِلْمُ نُورٌ علم کیا ہے نور وَلْجَحْلُ زُلْمَةٌ اور جہالت کیا ہے اندھیرہ ہے اچھے یہ نور کس طرح سے کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کے پاس علم حد تا چھوڑے جو کتب ہیں کبھی دیکھا ہے آپ نے کوئی روشن کہیں رکھ دو تو روشن ہو رہی ہو اس سے مراد کیا ہے دیکھیں نور کا کام کیا ہے آپ کو اور مجھے راہ دکھانا ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے اگر نور ہے تو نظر آتی ہے اندھیرہ ہو تو نظر نہیں آتی ایسا ہے یا نہیں اور یہ اندھیرہ اتنا خطاناک چیز ہے فرض کریں آپ اپنی ہی گھر کی مثال کو لے لیں آپ کا اپنا گھر جس میں آپ ممکن ہے بیس پچیس سال سے زندگی کر رہے ہو اس بیس پچیس سال کی زندگی میں ہر چیز آپ کے اپنے ہاتھ سے ہی بنائی ہوئی ہو اور اپنے نظم سے آپ نے رکھی ہوئی ہو لائٹ چلی جائے جبکہ یہ تو ساری چیزیں آپ بیس پچیس سال سے رہ رہے ہیں اس کے درو دیوار سے آشنا ہیں جو چیزیں رکھی ہیں آپ نے اپنے حساب سے رکھی ہوئی ہیں اندھیرہ جب ہو تو پھر ہاتھ کو ہاتھ سو جائی نہیں دے رہا ہو تو کوئی چیز آسانی سے نظر نہیں آتی آسانی سے نہیں ملتی یہی بتانا چاہ رہے ہیں اگر علم نہ ہوا تو اندھیروں میں بھٹکتے رہو گے اگر علم ہوا نور کی مثال ہے جب نور ہوتا ہے تو ہر چیز واضح ہے کون سا چیز کہاں ہے کون سا فرد کہاں ہے راستے میں اگر جا رہا ہوں تو کون سا رستہ جا رہا ہوں کس رستہ جانا چاہیے ہر چیز واضح ہے کس کے ذریعے علم کے ذریعے دین نے بہت آسان کر دی منزل ہم دور ہو گئے ہم نے اس طریقے سے کبھی اس انداز میں لیا ہی نہیں میں ہمیشہ اس بات کو آرز کرتا ہوں کبھی ہم خود اپنا مواسبہ خود کریں امانداری سے بتائیں ہم دین میں سے کیا حصہ ہم نے لیا ہوا ہے اپنی زندگیوں میں سب کے سب جتنے سب سے پہلے میں ہم نے دین میں سے کیا چیز اپنی زندگی میں لی ہوئی ہے جبکہ ہمیں زندگی دین کے مطابق کرنی ہے ہمارا سونا دین کے مطابق ہے جاگنا دین کے مطابق ہے اٹھنا بیٹھنا دین کے مطابق ہے کھانا پینا دین کے مطابق ہے ہماری دوستی دشمنی دین کے مطابق ہے ہم غور کریں نا کبھی سوچیں دین کہتا ہے جلدی سو جاؤ ہم دیر سے سوتے ہیں دین کہتا ہے جلدی بیدار ہو جاؤ ہم دیر سے اٹھتے ہیں دین کہتا ہے سیدھی کروٹ سو ہم اوندے مون لیٹھتے ہیں جس سے دین نے سختی سے منع کیا ہے دین کہتا ہے دو وقت کھاؤ اپنی کبرا ہے اس میں ہم زیادہ نیک نام ہیں دین کہتا ہے دو وقت کھاؤ ہم کہتے ہیں بھر کھاتے ہی رو ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر رب العزت نے کوئی ایسا سسٹم رکھا ہوتا کہ الارم بچتا پیٹ بھرنے پہ تو یہ بند ہی نہیں ہونا تھا دین کہتا ہے جب بھوک لگے کھاؤ اور بھوک باقی ہو چھوڑ دو ہم دیکھیں نا ہم دین کی کون سی بات مانتے ہیں دین کہتا ہے ایسا ایسا چوا کے کھاؤ ہم وہ ڈیلتے جاتے ہیں دین کہتا ہے اگر کہیں کسی کے ساتھ دسترخواں پہ بیٹھے ہو تو اپنے سامنے سے کہو دوسرے پہ نظر نہیں رکھو ہم کہتے ہیں اگر نظر نہیں رکھی تو وہ خام کی چیز تو وہ لے جائے گا تو ہم تھوڑا غور کریں نا دین نے چلنے کا انزاز بتایا ہے رکنے کا انزاز بتایا ہے بیٹھنے کا انزاز بتایا ہے دین نے کہا جب مسجد میں جاؤ تو سیدھا قدم پہلے رکھو داخل ہو تبا ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی رافحہ حاجت کے لئے جاؤ ملٹا پاؤں پہلے رکھو بیر نکلو سیدھا پاؤں پہلے رکھو ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی ہم اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں کچھ مشکل نہیں ہے چلنا مجھے ویسے مسجد میں آنا ہے کیا ہی بہتر ہے کہ سیدھا قدم رکھ توجہ کروں سیدھا قدم رکھو خود ہے یہ سیدھا قدم رکھنا نہیں جب سے چلے ہو سب عبادت ہو جانا ہے مجھے غزہ کھانی ہے اور اتفاق سے یہ چیز ہر ایک کے لئے واضح ہے ایسا نہیں ہے کہ آج کے علم نے یہ بات بتایا ہے بہت پہلے سے یہ بات معلوم ہے کہ اگر ہم غزہ کو چبا چبا کے کھائیں جب بھو کھو کھائیں بھو کھو اور چھوڑ دیں تو ہم سے زیادہ کوئی صحت مند نہیں ہوگا معلوم ہے یہ فائدہ معلوم ہونے کے باوجود بھی توجہ نہیں ہے دین کہتا ہے کہ دیکھو دشمنی کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے خدا کے لئے ہماری ذات کے لئے گھر گھر کے کہانی ہے ذات کے لئے مجھے اچھا نہیں لگتا اچھا مجھے اچھا نہیں لگتا اس سے دوست نہیں کرنا لیکن اگر اللہ رب العزت کو اچھا لگتا ہو تو 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 میں خدا کے مقابلے میں آگے ہو یا نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا رب العزت کہتا ہے اسے لئے رحم کرو تمہارا عزیز تمہارا خونی رشدہ دار وہ ظلم کرے تو ماف کرو دین کا میار یہ ہے ہم اپنے میار سے زندگی کرتے ہیں تو ہم غور کریں زندگی میں دین کس جگہ ہے ہمارے ہاں اور اگر دین کے مطابق زندگی نہ ہوئی تو مطمئن رہے ہیں جو معرفت ہیں وہ نہیں ہیں یہ جتنا معرفت بڑھتی گئی اتنا مقام و درجے ان ہستیوں کے بڑھتے گئے اور کس حد تک بڑھیں اس حد تک بڑھیں کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نہائیتی محبت نہائیتی خلوص یعنی رسول اللہ کا کوئی کام بغیر خلوص کے ہو سکتا ہے بغیر محبت کے ہو سکتا ہے بغیر رحمت کے ہو سکتا ہے آپ فرمائیں السلمان من احل البہیت اب سلمان کا مقام کوئی عام مقام نہیں ہے یہ ہم سے جو گیا ہے یہ ہمارا ہو گیا ہے اس نے خود کو فنا کر دیا ہے اس کی ذات اس کے لئے کچھ نہیں رہی اس کے لئے جو بھی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اپنی ذات کو یہ فنا کر چکا ہے اگر فنا نہ کر چکے ہوتے رسول اللہ کبھی نہیں فرماتے من احل البہیت ابو سلم کمبر مقداد حتی یہ گھرانا اور رب العزت کی بارگاہ تو ایسی ہے کہ چند دقیقوں کے لئے بہت مختصر وقت کے لئے بھی اگر ہم نے آپ نے میں نے اپنے آپ کو ان کے لئے اور خدا کے لئے خالص کر لیا تب بھی وہ مقام ملنا ہے کہ پوری کائنات دیکھتی رہے اور حسرت کرتی رہ جائے اور کتنے وقت کے لئے آیا ہے وقت کے لئے بہت ہی کم وقت کے لئے آیا ہے لیکن کیا مقام پایا ہے عزیزہ نگرہمی یہ یقین جانے ہماری ضرورت ہے ہمیں جتنا توجہ اس طرف کرنی چاہیے سب آ جانا ہے اگر علم آ گیا کیونکہ علم ہے تو زندگی ہے علم نہیں ہے تو جو زندگی رب العزت ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے وہ نہیں ہیں اور اس سے ہی وہ درجات وہ مقامات آج اتنا ترقی کے بعد بھی مجھے ایمانداری سے بتائیں اس مقام پہ کون پہنچا ہے جس پہ عاصف برخیہ تھے کون پہنچا ہے آپ میں سے کوئی ہے کوئی کہے کہ ہاں آج اس مقام پہ کوئی پہنچا ہے آج بھی کوئی نہیں پہنچا جناب سلیمان پہ امبر اللہ نبی نوح علیہ و علیہ السلام نے کہا ہدھ ہدھ کا وہ دیر سے آنا پھر پیغام دینا جناب بلکیس کے اس حکومت اس سخت اور اس طریقہ کار کے بارے میں جناب سلیمان کا کہنا کہ کون ہے جو میری خدمت میں اسے پیش کرے تو اس وقت کیا کہا گیا افرید جو جن تھا اس نے کیا کہا ابھی آپ نے کہا اس سے زیادہ کوئی جلدی کا پلک جھپکنا امانداری سے بتائیں قرآن نے یہ جو کہا صحیح نہیں کا پلک جھپکنا اور پلک جھپکنے کا مجھے وقت بتا دیں کتنا ہوتا ہے اور اس میں آج کہاں اتنی ترقی ہے دیکھیں آج بھی ایروپلین اگر ہے اس میں انجن ہے یہ ساری مشینری ہے پیٹرول ہے سارا وہ نظام ہے تب جا کے ہوا میں جاتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ تحت بلکیس جو ہوا میں آیا ہے کوئی اس وقت اس کو انجن لگایا گیا پیٹرول دریافت ہو چکا تھا کیا کہانی تھی علم اور علم بھی کتنا کوئی پائلٹ وہاں نہیں تھا اس میں جو چلانے اور اڑانے والا ہے وہ جناب سلیمان کی خدمت میں ہے فقط ارادہ کیا ہے اس کے لئے اور کچھ ہے جناب عاصف ابن برخیہ نے کیا کیا ارادہ کیا اور پلک جھپکنے میں یہ فقط تخت نہیں آیا جناب بلکیس ہیں ان کے ہواری ہیں وزراہ ہیں جو تخت میں موجود تھے وہ سب کے سب آئے جب یہ ہوا کے دوش پہ اس تخت نے پرواز کی ہوگی مجھے ایمانداری سے بتائیں بلکرے فضاء میں یہ بیٹھے کیسے رہے اپنی جگہوں پہ گرے کیوں نہیں خوف کے مارے گر جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ تو اپنی مرضی سے نہیں جا رہے تھے انہیں تو آنن فانن کوئی لے گیا ہے تو گھبڑا کے گر جاتے لیکن اختیار کس کے ہاتھ میں تھا اس وقت عاصف ابن برخیہ کے ہاتھ میں ان سب کا اختیار کس کے ہاتھ میں تھا اور کس بنیاد میں تھا علم کی بنیاد میں جس کے پاس کچھ علم ہو اس کے پاس اگر یہ ہو تو جس کے پاس کل قرآن کا علم ہے وہ حق رکھتی ہے حضرت یہ کہے کہ یہ کائنات ہمارے سامنے اس حتیلی کے ساتھ ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ جل فرج عزیزانِ قرآمیہ ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں ان کے جانے والے ہیں ہم حد اکل اپنی معرفت حاصل کریں ہیں کیونکہ جس کو بھی جو ملنا ہے اس کی معرفت کے اعتبار سے ملنا ہے جس مظلوم کے لئے ہم سب جمع ہوئے ہیں وہی مولا فرماتے ہیں کھل آپ کے خدمت میں عرض کروں گا جب سائل آیا نا اس نے سوال کیا تو اس نے آپ کے نانا کا ایک قول آپ کو یاد دھیانی کرائی آپ مسکرائے اور کہا المعروف بقدر المعرفہ نیکی سامنے والے کی معرفت کے اعتبار سے کرنی ہے کہا یہ بھی میرے نانا کا بہگام ہے تو اب جتنا اس در سے بھی آپ کو اور مجھے بھیگ چاہیے نا اتنا ان کی معرفت لازم ہے کیونکہ جتنا معرفت ہوگی اسی یہ اعتبار سے وہ ہوگا یہ معرفت کی کمی ہی تو ہے ہم اللہ رب العزت سے بعض اوقات دعا کر رہے ہوتے ہیں یہ بار علاہ اچھا پانچ لاکھ نہیں تو دو لاکھ کر دے یہ ہماری معرفت کی کمی ہے اس کے لئے پانچ لاکھ کیا ہے اس کے لئے یہ پوری کائنات کیا ہے جو ہستی یہ کہے کہ جو شخص جتنا چاہتا ہے میں سب دے دوں میرے خزانے قدرت سے رائی برابر بھی کم نہیں ہونے والا تو اس سے ہم کس طریقے سے بارے لیا اچھا یہ نہیں تو یہ کر دے کہ نہیں یہ تیرے لئے مشکل ہے تو یہ کر دے یہ معرفت کی ہی تو کمی ہے اس در پہ ہم آئیں اس سے بہتر در کائنات میں آئے تھے یہ وہ در ہے جس پہ فرشتے سلامی کرنا آپ نے لیے فاخر سمجھتے ہیں اور یہ فرشی آزا ہے رب العزت سے التجا کرتے ہیں اور جو آ کے واپس پلٹ کے جاتے ہیں سب اپنے آپ کو ان سے مس کرتے رہتے ہیں خود اس کی معرفت ہمیں ہو جائے تو نہیں معلوم ہمارا مقام کیا ہو جائے اتنا عرض کر دوں یہ وہ فرشی آزا ہے کہ اس پہ ہمارے ساتھ ایمہ اتحار تشریف فرما ہوتے ہیں اس فرشی آزا کی کیا منزلت ہوگی کہ سید سجاد جہاں آنے والے اپنی جوتیاں رکھتے ہیں سید سجاد وہاں بیٹھا کرتے ہیں اس کی معظمت کو ہم کیسے سمجھ پائیں گے کہ بی بی سب سے پہلے آ جاتی ہیں ان کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور رب العزت کے حکم سے ہٹ کے بھی نہیں ہے یعنی خالق پسند کرتا ہے کہ فرشی آزا پہ پہلے بھی بھی آئے عزمد ایمان ہے آسان نہیں ہے اپنی وطن کو چھوڑنہ آسان ہے آپ کے لئے بھی وطن کو چھوڑنے ہیں وطن کو کتنا یاد کرتے ہو آپ کا میرا وطن جتنا بھی ہمارے لئے محبوب ہو مدینہ جیسی عظمتوں نہیں رکھنا جہاں رسول اللہ نے زندگی کی ہے وہ مقام و مرتبہ تو نہیں ہے جن گلیوں میں جناب اسنین کھیلے ہوں راوی کہتے ہیں کہ جب یہ کافلہ مدینہ سے نکل رہا تھا بظاہر راوی مدینہ کا نہیں ہے کام ہے مدینہ کسی کام سے آیا دکا عجیب کیفیت ہے پورو مدینہ خالی ہیں اور بنی حاشم کے گھرانوں کی طرف سب جا رہے ہیں میں نے ایک سے پوچھا کیا ہے بھئی ایسا کیا ہوا کہا حسین مدینہ چھوڑا ہے حسین مدینہ چھوڑا ہے اسے اتنی معرفتی کہا نانا کی قبر حسین چھوڑا ہے جس مدینہ سے رسول اللہ کو محبت دی اسے حسین چھوڑا ہے آخر کیا ہوا کہا اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا ہے حسین سے چھوڑا ہے حسین سے چھوڑا ہے مصدورات گھر سے آنا شروع ہوگی جو بھی مصدور آ رہی ہے مکمل بردے میں اور جیسے ہی مصدور گھر سے باہر آتی ہے چند جوان جاتے ہیں اپنے گھیرے میں لیتے ہیں اور آکھیں کجاوے میں سوار کرا دیتے ہیں میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کسی وقت میں نے دیکھا کہ یہ خاتون آئی جناب عاب الفضل اللہ پاس آگے بڑھے جناب قاسم آگے بڑھے میں نے سوال کیا یہ کون کہا یہ قاسم کی ماں ہے حسن کی بیوان میں نے دیکھا کہ بڑی شان سے جناب عباس اور جناب قاسم آگے بڑھے اور سوار کرا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک بی بی آئی میں نے دیکھا ہم شکلے پہے بڑھا کے بڑھے گئے میں نے پوچھا یہ کون ہوں گی کہا یوں میں لینا یہ اکبر کی ماں ہے اسی طرح بی بی آ رہی تھی سوار کرایا جا رہا تھا ایک وقت میں نے دیکھا ایک بی بی آئی قاسم آگے بڑھے اکبر آگے بڑھے عباس آگے بڑھے میں نے دیکھا جتنی عزت سے اس بی بی کو سوار کرانا چاہتے ہیں ابھی تک جتنے بھی آئی تھے وہ مقام و منزلت نہیں تھی میں نے پوچھا یہ کون کہا علی کی چھوٹی بیٹی ام کلسوم ہے کہا یہ سوار کرا رہے تھے اور سوار کرانے کے بعد میں نے دیکھا سب سر جھکا کے رو رہے تھے ممکن ہے ان سب کے دل میں یہ خیال ہو کہ ایک دن ام کلسوم آپ واپس آوگی ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا مدینہ میں ہمیں نہیں پاؤگی کیا گریہ کرتے جا رہے تھے سب گریہ کرتے کرتے میں نے دیکھا بیٹھ گئے میں نے دیکھا مولا حسین کی آنکھوں میں بھی آس ہوئے تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا ایک بی بی آئی ابباس سب سے پہلے آگے بڑھے اکبر آگے بڑھے قاسم آگے بڑھے میں نے دیکھا جب یہ سب ہستیاں آگے بڑھی میں نے دیکھا حسین نے کرسی کو چھوڑ دیا راوی کہتا ہے میں نے سوال کیا کہ یہ ہستی کون ہے جس کے لئے حسین نے کرسی کو چھوڑ دیا کہا علی کی بڑی شہزادی یہ سہل سلام اللہ علیہ آئی ہے میں نے دیکھا سب آگے بڑھے سب نے اپنے گیرے میں لیا لیکن مانا حسین نے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اپنے ہاتھ اور ساروں کا دار گیریہ کرنے لگے میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ گیریہ یہی ہوگا کہ زینب ایک وقت تم پلٹ کے ہوگی اب نہیں ہوگی میں عرض کروں گا مولا فقط ہی تلہ نہیں ہوگا جب واپس آئے گی تازیانوں کے لئے شان پشت میں ہوگے ہاتھوں میں لیل ہوگے رسل کی سر سے خون جاری ہوگا سرزک بھی ہوگا کوئی پوچھے گا بی بی یہ سر کیسا زخبی ہوا تو بی بی کہے گی کہ رستے میں ہمیں پتھر مارے گئے ہمارے سروں پہ جلتے ہوئے انگارے تھے ہاتھ پوچھتے کر دن بندے ہوئے تھے وہ انگارے ہمارے سر میں تھے انہیں ہٹا نہیں سکتے میں کہوں گا مولا اتلا نہیں ہوگا ابھی یہ سب رسول اللہ سے خدا حفظی کر چکے ہیں جب یہ بی بیاں واپس آئے گی یہ آپ کا وہ کرتہ ہوگا ماں کی کمر میں زہلم رو رو کے کہے گی با تیرے حسین کو نہیں بچھا سب سوار ہو گئے جب سب یہ سوار ہو گئے تو دیکھیں انتظار میں ہے مولا نے پوچھا کس کا انتظار ہے کا اثر کی ماں کا مولا نے کہا کیا وہ ہے کا اثر ہے جسے بہن سوبر ہے جو اٹھا رکھا ہے جناب روباب کہتی ہے کہ میں باغوں تو کیسے باغوں مولا آئے کہا روباب اسگر کے لئے ماں کا اسگر نہیں آیا علماء بیان کرتے ہیں مولا نے خود آگے بڑھ کے اسگر کو بولایا اسگر نہیں آیا جیسے ہی آگے بڑھے آہستہ سے کان میں کہا جتنی بھی شہادتیں ہونی ہیں موہر تم ہو جب بھی کوئی سنے گا کہ شش مہاں مارا گیا کہیں گے کیسے مارا گیا کہیں گے میدان میں آکے مارا گیا علی کا شیر میدان میں مارا گیا پوچھیں گے شش مہاں اور میدان میں آیا تو کہا جائے گا پانی کے لئے آیا پوچھا جائے گا کیا وہاں پانی نہیں تھا کہا جائے گا دریاں پہ رہا تھا جانور سہراب ہو رہے تھے کہا جائے گا شش مہاں کو پانی نہیں دیا گیا تو جواب کہ یہی دیا جائے گا کہ نہیں دیا تو کوچھنے والا سوال کرے گا شش مہاں کو پانی چاہیے کی طلاح تھا آپ نے دیکھا ہے کہ مہیں اس سن کے بچے کو پانی اس طریقے سے نہیں پلاتی جیسے ہم پیتے ہیں اپنی اونگلیوں کو نبھوتی ہیں یعنی جس کی پیاس چند کنتروں سے کہا جائے گا دریاں بہ رہا تھا نیرے الکامہ بہ رہی تھی اور شش مہاں کو پانی نہیں پلا جائے تب معلوم ہوگا کہ یہ کتنے پستی میں جا چکے تھے بل ازل جو رب العزت نے قرآن میں کہا ہے ایسے افرام کے جانور اسے بتر ہو چکے تھے میں فقط ہر جوڑ کے کہوں گا اگر کوئی وہاں سوال کرنے والا ہو تو اس شہزادے کو مارا تجھے معلوم ہے کس طرح گیا ہے میدان میں جن تیروں سے گھوڑوں کو گرایا جاتا تھا اس تیر سے مارا گیا ہے اور یہ وہ شہید ہے جس کی شہادت پہ مولا حسین نے رونا شروع کر دیا اور مقاطب ہو کے بتا ہے کیا کہا اسگر مجھے جس نے بھی بلائیا میں اس سے دور تھا لیکن بابا کو یہ دکھ رہے گا تو اتنا نزدیک تھا تجھے بابا نہیں بچا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد وآل محمد بارِ الہ اپنی اور اہلِ بیت کی جیسے تو چاہتا ہے ویسے معرفت حاصل کرنے کی توفیق انعیت فرما اس معرفت کے ذریعے اہلِ بیت اور اپنا قرب نصیب فرما علم و عمل کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف سوچنے فکر کرنے کی توفیق انعیت فرما بارِ الہِ مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما پلک چپکنے تک اپنی رحمت سے دور نہ فرما خاتمہ بالخیر فرما بارِ الہِ تجھے باستہ ہے محمد وآل محمد کا مومنین میں جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و آجلہ انعیت فرما خصوصاً عمران علی مرچنٹ ان کے والد کے لئے دعا کرنے کو کہا گیا بارِ الہِ انہیں سیحت کاملہ و آجلہ انعیت فرما بارِ الہِ جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہم روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو جو واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمیں ان بیماریوں سے جوٹ غیبت تحمد حسد بغز ان سے رہائی انعیت فرما بارِ الہِ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما تمام مومنین کے مرہومین کی بخشش فرما ہمارے آقا و مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما بارِ الہا آقا و مولا کا ظہور جلد فرما ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار دے ماتا میں حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین